دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جواب اپنے کمنٹ کے مادیم سے مجھے جرور بھیجے گا دوستو کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں والی وڈ کے رومانس کے اصلی بادسہ یعنی کی کنگ خان بھئیہ بوئی کورٹ گینگ سے گھبرا گئے ہیں اور بھئیہ وہ اسی وجہ سے کچھ فلموں سے اپنا ناتا توڑ رہے ہیں تو دوستو کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ملو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہو کہ ان دنوں والی وڈ کے رومانس کے اصلی بادسہ یعنی کی کنگ خان شارو خان اپنی آنے والے تین فلموں کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہیں یعنی ایک فلم ہے پتھان تو دوسری فلم ہے جوان اور تیسری فلم ہے دنکی یعنی ان تینوں فلموں کا کام ان دنوں بہیہ بہت ہی تیج گتی سے کمپلیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کنگ خان اور بھائی ان کی آنے والی فلم پتھان کو لے کر یہ جانکاری تو افیشلی اپنوں کے سامنے آ چکی ہے کہ بھائی یہ جو فلم ہے دوستر تیس میں جنوری کے مہینے میں سنیما گھر مرلیس ہو جائے گی اور بھائی اس سے پہلے کہ یہ فلم سنیما گھر میں آتی کہ بھائی اس فلم کو لے کر ابھی سے ہی بوائی کارڈ کا ماحول بہت ہی تیز ہو چکا ہے یعنی کہ سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر اس فلم کو لے کر بوائی کارڈ کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی بوائی کارڈ پتھان یعنی کہ بھائی اس فلم کو لے کر یہ باتیں کہی جاری ہے کہ بھائی اس فلم کا بہشکار ہو سکتا ہے اور اس فلم کو بہشکار کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستر حال فلال میں اس فلم کو لے کر یہ جانکاری بھی امنوں کے سامنے آئی تھی کہ بھی یہ کہیں اس فلم کا نام پتھان ہونی کی وجہ سے اس فلم کا بہت ہی جورو سورو سے بہشکار نہ ہو جائے اور اسی وجہ سے اس فلم کے نام کی چینجنگ کی بھی بھی یہ خبر نکل گیا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس فلم کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا جائے لیکن حال فلال میں اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی کہ بھی یہ اس فلم کے ٹائٹل میں کوئی بھی بدلاؤ کرنے کا فیصلہ نہ تو اس فلم کے میکروں کی طرف سے لیا جا رہا اور نہ ہی بھی اس فلم کے میکرہ علاقہ یعنی کہ شارک کان کے طرف سے لیا جا رہا ہے یعنی بھی اس فلم کا جو نام رکھا گیا ہے یہ نام وہی رہے گا یعنی کہ بھی ایسی کئی ساری خبریں ابھی سوچل میڈیا پلیٹ فوم پر آئی رہی تھی کہ بھی یہ اب ایک اور بہت بڑی جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آ گئی ہے جس کو لے کر خبروں کا وجہ پسلے قابی دنوں سے گرم تھا کہ بھائی کنگ خان اپنی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کہ بھی یہاں ڈان کے اگلے سیکول میں نظر آئیں گے یعنی کہ بھی یہاں ڈان 3 کی انٹری باکس اوفیس پر ہوگی اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں ایسی خبریں لگتار ہم لوگوں کے سامنے آ رہی تھی اور بھائی حال فلال میں ہی یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھی یہاں اس فلم کے سکرپٹنگ پر ان دنوں بہت ہی جورو سورو سے کام کر رہے اس فلم کے ڈریکٹر یعنی کہ فرحان اکتر یعنی بھائی ایک پچر بھی ہم لوگوں کے سامنے آیا تھا جس میں ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ بھائی فرحان اکتر جو ہے وہ ایک ایپل کا لیپ ٹاپ لے کر اس پر اپنی انگلیاں چلا رہے ہیں اور اس فوٹو کو دکھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ بھائی یہ جو ایپل کا لیپ ٹاپ ہے نا اس پر بھی یہ ڈان 3 کی کہانی لکھ رہے ہیں بھائی کون تو یہ پرحان اکتر اور یہ فلم وہ بہت جلدی ہی پلور پر لے جانا چاہتے ہیں ایسی کئی ساری خبریں انہوں کے سامنے لگتار آ رہی تھی بھائی اب اسی فلم کو لے کر یہ جانگاری انہوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم سے کن کھان نے ناتا توڑ لیا ہے یعنی کہ بھائی وہ اس فلم کا حصہ نہیں بننے والے ہیں اور اسی وجہ سے یہ فلم ڈبے میں جاتی نظر آ رہی ہے اور بھائی اس فلم کے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا ہے اس کو لے کر یہ بات بتائی جاری ہے کہ بھائی اس وقت بھائی بولی ووڈ کے بڑے بڑے کلاکاروں کو لے کر جو سیناریو بنا ہے سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر اسی کو دیکھنے کے بعد کن کھان نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ بھائی وہ پہلے اپنی ان تین فلموں کو سینیما کر ریلیز کریں گا اور ان تینوں فلموں کو باکس اوپس پر کیسا سپنٹ ملتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہی وہ ڈان پر کام کریں گے یعنی بھائی پہلے پتھان اس کے بعد جوان اور اس کے بعد دنکی ان تینوں فلموں کو باکس اوپس پر جب وہ ریلیز کروائیں گے اور وہاں پر اگر وہ سفلتہ حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ سوچیں گے کہ بھائی ڈان تھری پر انہیں کام کرنا چاہیے گی نہیں تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادیوں سے مجھے جورو بتائیے گا کہ بھی اگر اس وجہ سے کن کھان نے ڈان تھری کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ان کا یہ فیصلہ صحیح ہے بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی بار انجیکشن کو لیکن شکریب کرنا نہ پھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے ولیکن کو جورو بھائیے گا